بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے محمد رفاقت اور آپ کے ساتھ مارکٹنگ چینل ایک دفعہ پھر آج موجود ہیں اب کنٹری انکلوئیر کے بارے میں اب کنٹری انکلوئیر کی کافی ساری کیوریز آرہی تھی اس بارے میں کہ جنرل ایک اپ ڈیٹ دیں کہ اب کنٹری کے اندر ابھی کیا ڈیویلپمنٹ چاہر رہی ہے کیا حالات چاہر رہے ہیں خاص کر اب کنٹری کے بارے میں چونکہ ہماری اب کنٹری کی بارے میں جو ہے وہ ایک ریگولر ویڈیوز آتی تھی ایک پراپر سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے وہ تھا اب کنٹری کا اور اس کے اندر تھوڑ اسی جو ہے وہ بریک آئی ہے اس کی کچھ وجوہات تھیں کیونکہ ہم لوگ ہمارے پاس اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں جن کو جو ہے وہ ہم پراپر جو ہے وہ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹ آف تا ٹیم جو ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ جس لحاظ سے بہتر ہو اس کو اس لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیے جائے تو اب کنٹری جو ہے دیکھیں جی جو بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی پراپر ایک فیزز ہوتے ہیں وہ ایک فیزز سے گزر کے آتی ہیں اور اس کے پراپر ایک فیز ہوتے ہیں کہ یہ فرسٹ فیز ہے یہ فیز اس کے انسٹالمنٹ پلان کے ہے یہ فیز اس کے ڈیویلپمنٹ کے ہے ڈیلیوری کے ہے پھر ایک فیز آتا ہے جس کے اندر انسٹالمنٹ پلان بھی ہوتے ہیں لمسم پلان بھی ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ ڈیویلپمنٹ اس کی ایک میڈ پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور جو پھر تھرڈ فیز ہوتا ہے تھرڈ فیز کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ فیز کے اندر مطلب ٹوٹلی پلوٹ جو ہوتے ہیں وہ لمسم کے اندر آ جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور تمام جو پلوٹس ہوتے ہیں وہ پوزیشن ایبل ہوتے ہیں تمام پلوٹس جو ہیں وہ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ فیز کے اندر ہے تو تھرڈ فیز بیسیکلی جس سوسائیٹی کے اندر ابھی میں کھڑا ہوں یہ تھرڈ فیز کے اندر لائے کرتی ہے یہاں پہ تمام پلوٹس جو ہیں وہ پوزیشن ایبل ہیں یہاں پہ تمام پلوٹس جو ہیں وہ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پلوٹس ایسے ہیں جو ریڈی ٹو پوزیشن بھی ہیں مطلب اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے کہ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں سٹریٹ کارپٹنگ پلوٹنگ ایوریتھیں ان کی کمپلیٹ ہے لیکن ان کے اندر چیز صرف یہ رہ جاتی ہے کہ اس کا جب پروپر اس کا لی اوڈ پلان ہوتا ہے وہ جب ریوائس ہوتا ہے تو تب اس کے بعد جو ہے وہ پوسیشن لیٹر ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پلوٹ بھی جو ہے وہ ریڈیو تو پوسیشن ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں آپ کنٹری کے بارے میں دیکھیں جی میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی چیزات بتانے لگوں جو کہ پہلے ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے ہر بندے کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جو ڈالر ہے وہ ڈبل سنچی کروس کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بینکوں کے اندر جو انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ ان کا کافی حد تک اور ریڈی ڈی ویلیو ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ابھی بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ انویسمنٹ جو ہے وہ کریں تو وہ پلیز ابھی اس چیز کو جو ہے وہ سوچیں کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونے سے بچائیں ریل اسٹیٹ ایک ایسی انویسمنٹ ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور سیف ہنڈ سیکیور کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کنسرنز کی بات ہتی ہے جس کے بارے میں میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہر بندے کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ فائلز پر شیز کر لیتے ہیں لیٹر آن جب ایک سوسائیٹی وہ ڈیویلیپمنٹ کرے گی ڈیلیوری کرے گی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم ہے اور یہ ایک انویسٹر پوائنٹ آف یو ہے ایک پوائنٹ آف یو یہ ہوتا ہے کہ میں پلوٹ لیتا ہوں آفٹر ٹو اور ٹری ایئرز جو ہے وہ یہاں پہ میں گھر بناؤں گا یہ میری ایک انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گی اور یہ میری ایک بطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں ایک اچھی لوکیشن والا جو ہے پلوٹ لوں گا اور ایک اچھا گھر جو ہے اچھی لوکیشن والا ایک پلوٹ لوں گا اور اچھا گھر جو ہے وہ یہاں پہ بناؤں گا تو ایچ بلوک کے اندر میں بسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ پہلی بھی کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ بلوک کے اندر کافی حد تک گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے ابھی میرے سامنے ایک پیچھے گھر ہے اگر آپ کو کیمرہ کے اندر دکھائی دے رہا ہو وہاں پہ بھی وہ بھی گھر کی تعمیر جو ہے وہاں پہ بھی سٹارٹڈ ہے اسی طرح یہ کچھ گھر تھے جس کے ابھی تک انفرسٹرکچر جو ہے وہ تعمیر ہو چکا تھا لیکن ابھی تک پلستر نہیں ہوئے تھے پلستر ہو چکے ہیں پینٹ ہو چکے ہیں اسی طرح تھوڑا سا آپ کیمرہ من کو گزارش ہے کہ وہ موف کریں اور پیچھے دکھائیں کہ ایچ بلوک کے اندر کنسٹرکشن چل رہی ہے لوگ دھڑا دھڑ گھر بنا رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ گھر جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک آبادی نہیں آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروپر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ساری چیزیں آ جائیں گی گویا یہاں پہ چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی تک لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہاں پہ رہنا جو ہے وہ impossible ہے رہنا یہاں پہ impossible نہیں ہے یہاں پہ آپ مطلب پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ڈیلر حضرات بھی آتے ہیں اس کے اندر ان کی منیجمنٹ کے بھی لوگ آتے ہیں جو آرےڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ یہ چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ رہنا اس طرح مشکل نہیں ہے یہاں پہ گرجہ روڈ ہے بالکل ساتھ گرجہ روڈ جو کہ چار کلومیٹر جا کے سیدھر تھلی انٹریچینج کو کنیک کرتا ہے گرجہ روڈ کی اوپر ساری کریانہ وغیرہ جو بھی ایک بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ رہنے کے لیے ایک چائیں ہوتی ہیں چیزیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر آ رہی ہے کیونکہ لوگ راولپنڈی اسلامباد کی جو کنجسٹڈ لوکیشنز ہیں ان سے نکل کے ان سوسائیٹیز کے اندر آ رہے ہیں تو یہ کلملا کے بات ہے کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ بھی ہے یہ سوسائیٹی اینو سی اپرووڈ ہے یہاں پہ پوزیشنیبل پلوٹس ہیں ریڈی ٹو کنسٹرکٹ پلوٹ ہیں یہاں پہ آپ پلوٹ لیں آپ کی انویسمنٹ بھی ہے اور آپ یہاں پہ گھر بھی تعمیر کر سکتے ہیں تو یہ خاص کر کے میرے ان بھائیوں کے لیے تھی کہ جو بھائی فائل سسٹم کے اندر نہیں جانا چاہتے ہم ان کو فائل سسٹم اگر بتاتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں فائل سسٹم نہیں چاہیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز کے اندر انویسٹ کریں سالیڈ لینڈ سالیڈ پوزیشنیبل پلوٹ جہاں پہ آپ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ جو ہیں وہ گھر بنائیں اور آپ کے یہ ہے کہ آپ کی سارے کنسرنز جو ہیں کام لوگ پوچھے تھے تو تھوڑا سا میں کیمرے کو موف کروں گا اور زوم کروں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ سامنے مسجد کی جو پلستر ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور یہ مسجد جو ہے یہ گرینڈ موسک اسمانیہ موسکس کا نام ہے اور یہ جی بلوک کے اندر جو ہے وہ یہ بن رہی ہے اسی طرح ایف بلوک کے اندر بھی کام چاہ رہا ہے آپ کو بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ بھی ہو گئی ہے ریڈی ٹو پوزیشن اپلوٹ اور سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پرائیسز کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پانچ مرلہ جو اس کا پلوٹ ہے وہ تھرٹی فائف سے تھرٹی ایٹ تک ہے اسی طرح جو آپ کا سات مرلہ ہے وہ فورٹی فائف سے فورٹی ایٹ تک ہے اور آپ کا جو دس مرلہ ہے اور اسی طرح جو آپ کا کنال ہے وہ آلموست نائنٹی ایٹی سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑ تک جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ کچھ پرائیسز کی اپ ڈیٹ تھی اور یہ سارے کے سالے یاد رہے یہ پلوٹس جو ہیں وہ ری سیل کے اندر ہے اس کے اندر کوئی انسٹالمنٹ پلان نہیں ہے لم سم ہے آپ کے سامنے پلوٹ ہے آپ دیکھیں پسند کریں پرچیز کریں تو یہ اس کی ٹوٹل جناب اپ ڈیٹ تھی آپ کنٹری انکلوئیر کی اسی کے سامنے اجازت دیجئے اپنے خیار رکھیں اپنے گردنما کے خیار رکھیں فی امان اللہ